چیئرمن تحریک انصاف کی باتیں سچ ثابت ہونے لگیں پاکستان پیپل سپارٹی نے نون لیڈ پر تنقید کے تیر برسانے شروع کر دیئے کبھی زیاہ کی باقیات کے تانے تو کبھی بوٹ چارٹ کے الفاظ استعمال ہونے لگے کیا دونوں جماعتیں نورہ کشتی کھیلنے لگی ہیں یا پھر سچ میں یہ لڑائی ہوگی پاکستان پیپل سپارٹی نے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی جانب سے مسلم لگنون کے سینیٹر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو قائد ایوان بنانے کے فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا نگران حکمت نے سینیٹر اسحاق ڈار کو سینیٹ میں قائد ایوان اور سینیٹر سلیم مانوی والا کو بطور چیف ویب اور وزیر مملکت نامزد کر دیا تھا نگران وفا کی وزیر اتنات و نشریات و پارلیمانی امور مرتضی سولنگی نے کہا تھا کہ سینیٹر اسحاق ڈار کا سینیٹ میں قائد ایوان اور سینیٹر سلیم مانوی والا کا بطور چیف ویب اور وزیر مملکت ناٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے ایوان بالا کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ 30 اکتوبر کو ایوان کے اجلاس میں سینیٹر شہادت ایوان نے یہ معاملہ ایوان میں اٹھایا تھا نگران وزیراعظم کی ہدایت پر پارلیمانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سینیٹر اسحاق ڈار کا سینیٹ میں قائد ایوان اور سینیٹر مانوی والا کا بطور چیف ویب اور وزیر مملکت ناٹفیکشن جاری کر دیا گیا پاکیزان بیپرس پانٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نگران حکومت کے اس فیصلے پر سوالات اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے اسحاق ڈار کو سینیٹ میں قائد ایوان نامزد کر دیا نگران وزیراعظم کی جانب سے انہیں قائد ایوان بنانے کے بعد باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے نگر بخاری نے کہا کہ اس سے قبل اسحاق ڈار مسلم لیگ نون کے صادر اور سابق وزیراعظم شہباز شریف کے نامزد کردہ قائد ایوان تھے شہباز شریف جب وزیراعظم نہیں رہے تو قائد ایوان کسی اور شخصیت کو بننا چاہیے تھا ان کا کہنا تھا کہ نگران وزیراعظم نے مسلم لیگ نون کے ایک اہم رکن کو قائد ایوان کیوں بنایا ہم سمجھتے ہیں نگران حکومت غیر جانب دار ہوتی ہے قائد ایوان بنانا تھا تو کسی آزاز سینیٹر کو قائد ایوان بنا دیتے پیبر سوارٹی کے سینئر رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نگران حکومت سے لیول پلائنگ فیلڈ مانگ رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ صرف اپنے لئے نہیں بلکہ تمام سیاسی جواتو کے لیے مانگ رہے ہیں